موسیقی ناظرین گوڈ آفٹرنون آداب اسلام علیکم سسرکال نمسکار میں محمد اقبال حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جنرلسٹ آج ہمارے ساتھ اس وقت خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مقتار صاحب جو کہ ویس بنگول پردیس کانگریس کے وائس پریسیڈنٹ ہے اے آئی سی سی کے ممبر ہیں آل انڈیا ورکنگ ممبر ہیں آئی اینٹی ایو سی کے تو ناظرین بینہ وقت ضائع کے خاص ملاقات میں آج مقتار صاحب سے موجودہ حالات اور آنے والے وقت میں جو بنگال کی چناؤ آنے والی اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال مقتار صاحب سے سر سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم ہے دا لوکل جنرلسٹ میں لوکل جنرلسٹ جو ہمیں موقع دیا سر ہمارا پہلا سوال سر دیکھیں جہاں تھا پچھے مگار الیکسن سوال ہے اور بام کونگرے کا جو وہ مہدہ ہے اور لٹی تو ہم لوگوں کو مہدہ جوڑ ہو چکا ہے سیٹ کا جو بٹوارہ ہے وہ آج بھی بیٹک ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن جی طرح آپ نے کہا کہ پچھے مگار میں سی بی ایم کونگرے کا کیا پرموس رہے گا میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ہم لوگ کا پرموس بہت اچھے رہے گا کارن ہے کہ پورے ہندوستان میں دو ہی پارٹی ہے جو بی جی بی خلاف میں بول رہے ہیں بی جی پی کے کم میں رکاوٹ دینے میں بام کونگرے سے خاص طور پر کونگرے پارٹی جاتے کونگرے سے اس لئے کہ میں اس بارے الیکسن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار جو بھی برائے لیکن کونگرے سے کنک بے کر رہے گا جہاں تھا سلک کے سوال ہے کونگرے کا بام پھول کر سرکار کوئی نہیں بنا سکتا تو آپ کا یہ پریڈکشن ہے کہ مرہے کونگرے سے کونگرے سے کونگرے سے جوٹ کو لے کرکے سرکار بنا نہ آپ کا یہ ہے اس لئے کہ مرہے کا کہنا پکای جاتا ہے بودھ جی رات بڑھ خلقہ پکایا ہے اگر نمک دینہ بھول جاتا ہے تو کھانا بکار ہو جائے گا اس لئے کہ پچھے مہار میں جو سرکار کوئی نہیں مانا سکتا اور انساء اللہ میں اس بار رہا ہوں کہ کانگریس ہی کینگ مگر ہوگا اور فیڈل فرینڈ یا ماں کمپنڈ میں سرکار بنے گا پچھے مگالمہ سر لیکن بیہار پہ جو الیکشن ہوا تھا اس میں تو کانگریس کا پروفرمنس کچھ خاص اچھا نہیں رہا تھا سر بہت سارے سیٹوز میں اس کو ہار کا سامنک کرنا پڑا تھا تو بنگال میں کیا لگتا وہ بھرپائی کر پائے گی کانگریس اب لیکن پچھے مگال میں 2016 میں جو ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا دیکھا ہوگا تو سب سے جاتے ہی کانگریس کیا تھا ابھی 2016 میں لے پہ کانگریس میں ملا کے بہتر چھت تھا اور اس طرح کا مہول جو ابھی ہے پچھے مگال میں کانگریس پرگیس کیا ہے اس لیے اپنے ٹی بی میں دیکھا ہوگا مینے امازم جہاں 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 چودری کیا ووٹ شیئر جو ہے سی پی آئی ایم کا گھٹا سر چھبیس پرسند سے قریب چھے پرسند ہوگیا بائیس پرسند ووٹ جو گھٹا وہ جا کر کے بی جی پی میں ملا تو کیا لگتا ہے اس بار بھی بیدان سوا میں کچھ ایسا ہوگا کیا سی پی ایم کا ووٹ سپلیٹ کر کے وہاں جا سکتا ہے کیا سر بی جی پی دیکھیں آپ لوگ جانتے ہیں کی پچھے مانگال میں بیدان سوابہ الگ روک ہوتا ہے اور پالنیمگہ الگ ہوتا ہے جہاں تک سی پی ایم کا ووٹ جو کم ہوا ہے وہ ووٹ بی جی پی چلا گیا لیکن پچھے مانگال میں جو بیدان سوابہ آ رہا ہے یہ میں آسا کر رہا ہوں جس طرح کا لہر ہے جس طرح کا بی جی پی جاتی بات کا معاملہ لے کے آ رہا ہے جس طرح ہندو مسلم کو ضرار کیا ہے اس کو پچھے مانگال میں کریں گے اور سی بی ایم کا جو بھوٹ ہے وہ کم بیک ٹو ہوگا یہ پھر واپس آئے گا اور جو ہمارا جو پرسندگ ہے سی بی ایم بام کا وہ بھڑے گا اس کو کوئر ہو نہیں سکتا سر آپ نے ابھی کہا کچھ فرکوانرنا پارٹی جو ہے جنہوں نے بیہار میں بی جی پی کو سپورٹ کیا تو سر آپ کا ہی سارا کیا ای ای ایم ایم کے طرف ہے سر وہ تو بنگال میں بھی آ رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کئی طرح کے بہت سارے پیر زیادہ ہیں کوئی سیکولر فرنڈ بنا رہے کوئی سیکولر فرنڈ بنا رہے ان سے کیا لگتا ہے سر خاص طور پر مسلم ووٹ کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے ان کے آنے سے مسلم ووٹ سپلٹ نہیں کر جائے گا سر دیکھیں یہاں تک میم کا سوال ہے میم سے اگر وہاں پارٹی اگر اپنا کنڈیٹ نہیں کھڑا ہوتا تو بیجی بھی اس کا نہیں منتا اور بیہار میں جہاں 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 کانگریس شرد دیا تھا جہاں وہاں بھی اپنا شرد دیا تھا وہاں بھی اپنا شرد دیا تھا نقصان کانگریس کے ہوا اس لئے کہ بوٹ ماردین جو کھڑنگ ہوا ہے جو مسلمانوں کا یہ میم کے چھڑے ہوا کچھ جگہ ایسا بیار میں جہاں پانسو سے کانگریس ہا رہا ہے کہیں پہیار بوٹ سے آرہا ہے کچھ چھے سو بوٹ سے آرہا ہے جہاں پہ ساترہ سید جو کانگریس کو نقصان ہوا ہے وہ میم کے چھڑے ہوا ہے تو یہ سمجھ جا رہا ہے کہ پھرکہ پرات پاٹی جو جو سوچ رہا ہے کہ اکھلوتوں کا بھوٹ بھاگ ہو جائے گا ہمارا راستہ کی لگ جائے گا اور میم کا جہاں تا سوال ہے یہ تو دنیا کہہ رہا ہے ہر پاٹی کے لوگ کر رہے ہیں کہ پی جی پی کا بی ٹی میم ہے جہاں تک پھرپرا سری عباد صدقی تان صدقی 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 ارے یہ لوگ پیر زیادہ ہیں اور یہاں کے عمام جو مسلم لوگ ہیں ان کو پیر زیادہ کا حساب سے جانا جاتے ہیں لیکن پیر زیادہ کے لوگ اگر پاٹی میں چلے جائیں تو پیر زیادہ کہاں رہیں آج وہ یہ ہی ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس پیر زیادہ کے لوگ ہیں سنگا لوگوں بھوٹ ہے ہم جو چاہیں گے وہیں لیکن پچے مگر سنگا لوگوں لوگ ایک رتوہ رکھی ہوتا ہے پیر زیادہ رکھ رکھ جیتا ہے تو زیادہ میم نے کہا کہ میم یہ کہہ کے کہیں اور ایسی جناب عبیس صدقی نے کہا کہ اب بات سے دیکھیں جو چاہیں گے ہم کریں گے ہم ان کے ساتھ میں ہیں یہ ساب جائر ہو رہا ہے کہ پیر زیادہ جو کہہ رہے ہیں ان کو شرط چاہیے عمام کا بھلا نہیں چاہیے پھرکہ پریس کو رکھنا چاہیے اگر صحیح مانوں میں اگر پھرکہ پریس کو رکھنا چاہتے ہیں تو پیر زیادہ ہو یا اویسی ہو تو مہاں گندر کو ساملو اور مہاں گندر کو مضموط کریں سر ایک اہم سوال سر کیا لگتا ہے اے آئی ایم آئی ایم کا بنگال میں کوئی پارٹی کا زمینی ستھر پر کچھ بہت بڑا پربھاؤ ہے اگر نہیں ہے تو پھر اویسی صاحب کیوں آ رہے ہیں لڑنے کے لئے الیکشن چونکہ ڈیموکریٹک رائٹ سے ہر کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے آپ کو کیا لگتا سر ان کے آنے سے ووٹ پولارائیشن ہونے کا چانس سے زیادہ رہے گا بی جے پی ہندو مسلم وغیرہ کر کے اور ووٹ کو پولارائز کر پائے گی دیکھیں جہاں تھا میم کا سوال ہے پورے بھارت دیس میں اثر میم کا پڑے گا لیکن پچھے مانگال میں جو اے آئی اے میں مانگال میں وہ سکیٹ کا دھوہا ہے اگر میم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پھر زیادہ اب بات ستے کی تار ستی کے ساتھ میں وہ جان رہے ہیں کی میم کا یہ کوئی حسن نہیں ہوگا ان کے کندے پر چوڑ کر آمی یہ ان کو حسن نہیں ہوگا اور پھر زیادہ کہ کندے پڑے بندوق چلانا مانگ رہے ہیں کی وہ جو چاہیں گے جو اسے کریں گے ہم ساتھ میں اگر میم میں ایک طاقت ہے تو کوئی انہیں بنا کر رہے ہیں کیا پھر زیادہ کندے پڑے چلانا میں یہ بار باری کر رہا ہوں کہ میم کا پچھے مان کوئی حصہ نہیں ہوگا اور میں پھر بھو رہا ہوں کہ یہ ایم آئی ایک شیئر کا دھوہا ہے پچھے مانگر میں اگر اگر ای 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 اگر آپ لوگوں کے ساتھ آلائنس کر لے تو چونکہ بہت سارے سی پی آئی ایم کے لیڈرز کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ آلائنس اگر کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے دیکھیں پھر برس پرٹی کو روکنے کے لیے اگر وہ آتے ٹھیک ہے لیکن ایٹو کہا جاتا ہے ڈیمان سرک ہمیں یہ دینا ہے یہ کرنا ہے یہ ہم نے اس میں نہیں راجی ہے نہ کانگریس آجی ہوں گے نہ شیپی ہوں گے اس لیے کسی طرح بیہار میں جو ای ایم نے نقصان کیا ہے جسی طرح الگ لڑا ہے تو میم کے اگر یہ کمنہ ہے تو الگ لڑکیں دکھائیں لیکن یہ پچھے مانوں اثر نہیں ہوگا ہم لوگ تاہ ستھے کی ابباد ستھے کی اگر بیشیوی کے ساتھ کو رکھنے کے لیے کھلاپ لڑتا ہے تو ہم لوگوں کو مہاں گھنٹر مسامین ہو ہم لوگوں کو شکریہ نہ کرتے کہا ہے بیشیوی کے کھلاپ لڑے سر ایک اہم سوال جائے شری رام جائے شری رام یہ ایک دھارمک نعرہ ہے آپ کے مطابق کیا لگتا ہے یہ ایک دھارمک نعرہ ہے یا پولیٹیکلی سلوگن ہے سیاسی نعرہ ہے سر اسے آپ کس نظر سے دیکھتے تھا کیونکہ 23 جنوری کے دن وکٹوریا میموریل میں جو واقعہ پیش آیا گورنمنٹ کلچرل منسٹری کا جو پروگرام تھا جس میں پردھان منتری مودی جی موجود تھے اور ہمارے جو اسٹیٹ کے سی اے میں ممتب انر جی کو انوائٹ کیے گیا اور ان کے سپیچ دیتے وقت جو جائے شری رام اور مودی مودی کا نعرہ لگایا گیا گورنمنٹ افیشلز پروگرامز میں کیا اس طریقے کا نعرہ اس جگہ پر لگنا چاہیے تھا اور ممتب انر جی جو کہ اس پیچ پروٹیسٹ بول کر کے کہ ہم نہیں اپنا سپیچ رکھیں گے اور بول کر وہ چلی گئے کہ ان کا جانا درست تھا آپ اس کو کس نجریہ سے دیکھتے ہیں آپ اپنی نجریہ سے بتائیں سر اسا دیکھئے کوئی جائے سرجام بولے کوئی لائے نارے تک بھی اللہ وقت بولے احتجاج نہیں ہے لیکن کس جگہ میں بھولنا چاہیے کس جگہ میں نہیں بھولنا چاہیے جو تیز جنوری کو جو ہوا جو ممتب انوی بنجی کے ساتھ میں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ یہ گورپل پروگرام تھا وہاں پہ ایک جاتی بات کو لے کر جائے سر رام بولا یہ خلط ہے اس کو خلط طریقہ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے اس لئے کہ سریم چیپ مریشتر بھمڈا بھجی پورٹوکل میں ان کو دعوت دیا کیا ان کو کسی کو جائے سر رام بول کر کوئی اگر نارے تک بر بول کر یا اگر اس کسی کو ایک ترگہ سے بولا جاتا ہے کی نیچہ دکھانا یا کسی کو کھرات پہنا اس کانے کی بھی کوشش اس کانے کی بھی انتر کے آت میں کچھ ہوتا ہے اس کانے کے لئے کہ ممتب جی اس کسی نارے تک بولے لیکن یہ ایسا نہیں ہو چاہیے اگر پہن منتری جترہ نیتا جسو سنسے بوس کے پروگرام میں تھے ان کو کنڈم کرنا چاہیے تھا کہ یہ نارا یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے یہ گورپل پروگرام تھا یہ نیتا جی سوچ میں پہنچ گھتا ہے کوئی دھرمی پروگرام نہیں تھا یہ آج جو پیجے پی جو نیتا جی کا جنم دن بنا رہے ہیں اس سے پہلے بیجی والے کہاں تھے یہ نیرندہ موڈی دستان کہاں تھے یہ آرنیسٹ والے کہاں تھے جو آج نیتا جی کو کھیل پڑ گیا ہمزردی کے لئے ہے یہ صرف یہ لوگ اپنا بھوٹ برینک بنانے کے لئے آئے ہیں اور یہ لوگ جاتی بات کو بھڑا ہو دیکھ کر بھوٹ کو پاٹنے کے لئے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نیتا جی جو پھرنپ بھڑا تھے یہ سبھی پاٹی کو لوگ مانتے ہیں سبھی دھرم کو لوگ مانتے ہیں لیکن یہ ایک دھرم کو لوگ آ کے بولے جائے سری رام یہ میں اس کو کھنٹم کرتا ہوں ننہ کرتا ہوں موڈی ساب کو یہ بات کا کھنٹم کرنا چاہیے سر کلکتہ پورٹ کا نام بدل کر جو کی نام تھا نیتا جی شیبات شندر بوس پورٹ تھا کلکتہ پورٹ اس کا نام بدل کر سر شامہ پرساد مکھر جی پورٹ کر دیا گیا سر تو اس پر کیا کہیں گے سر یہ جو لوگ آج نیتا جی کے بارے میں اپنا جو یہ دکھاتے بہت محبت ہے تو نام ان کا بدل کر تو شامہ پرساد مکھر جی کیا رکھ دیا گیا سر اس پر کیا کہیں گے سر دیکھو یہاں تک زگا نام چلتا نگا یہ لوگ اصل مقصد ہے چہرہ کچھ ہے دل میں کچھ اور بات ہے اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا موگل سرائی تھا اس کو دل دیا اپا دیا نام پہ چنگیا گیا میں یہ کہنے چاہ رہا ہوں اگر نیتا جی کے دل میں اتنا ہمدردی ہے آپ نے یہاں آئے نیتا جی سے لیوری گئے جکٹروں گئے تو نیتا جی سے محبت تھا پورٹ کا نام کیوں چنگ کیا سرمہ پرساد کا نام دیا سرمہ پرساد سے پہلے 20 سال پہلے یہ نام نہیں تھا آج ملا رہے ہیں سرمہ پرساد اور نیتا جی سے محبت تھا جب ہی ناؤتر پرہ جائے سرمہ پرساد نے کیا کیا دیس کے لیے اور نیتا جی نے دیس میں کیا کیا پورا دیس جانتا ہے پورا خور جانتا ہے لیکن جس طرح کا نیتا جی کے نام کو یہ نام چاہت کیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آج آپ ہر سرکار آپ کے ساتھ میں ہیں آپ ہر سٹیٹ میں ڈیٹرسپ کر رہے ہیں ہیٹلر گری کر رہے ہیں لیکن سنبیدان یہ نہیں سکھاتا سنبیدان یہ دریہ آپ آئیے آپ جو ہیٹلر گری کر رہے ہیں یہ موڈی ہو یہ ہم موڈی کے ساتھ میں چھو لوں گے آج آپ کو سرکار ہے آپ نے نام بدل کیا کل کوئی اور سرکار آئے گا تو کل بھی نام چاہیے ہوگا اس لئے میں نیتا سنگی نیتا جی کو یہ تو ہمانویت مت کیجے لیکن جس طرح آپ نے بولا کہ نیتا جی ہمارا دل میں ہے تو دل میں ہے تو دل کا بات موڈ ہو رہا ہے دل کا بات اگر ہوتا تو کلکڑا پورٹ کا نام سوہا پرساند نہیں ہوتا تو نیتا جی سی کا نام سوچن دبوس کے نام پہ ہونا چاہیے گا سر اور ایک بات نام بدلنے سے کیا سے ترقی ہو جائے گا یا کام سے ترقی ہوگا نام بدل دینے سے کسی بھی چیز کا نام بدلنے سے کیا اس چیز کا ترقی ہو جاتا ہے اب تک تو ہم لوگوں نے جو دیکھا دوہزار چودہ کے بعد سے تمام جگہوں کا تمام مونومنٹس کا راستوں کا نام بدلے گیا تو اس سے دیش میں کتنی ترقی ہوئی سر آپ اس پر کیا کہیں گے سر نام بدل کر دیش کا نام بنداب کیا ہے نام بدل کر دیش باشی کو سامنے میں بنداب کیا ہے نام بدل سے کیا ہوگا دیش کا ترقی ہی بات کیا آج موڈی جی سب یہ نام چینج کر رہے ہیں یہ موڈی جی ڈھت برس کے بیچی بی سرکار دیش کو کیا دیا ہے جو بڑے بڑے گورنمنٹ کمپنی ہے اس کو پونی ہاتھوں پیج دیا کیا ریل پیج دیا کیا پورٹ کو پیج دیا کیا نام بدلنے سے کام نہیں ہوتا ہے نام بدلنے سے کام پیرنا ہوگا اور جس طرح کانگریس پارٹی نے دیش آجات ہونے سے پہلے جدے پورے ہندوزہ کل کھانا کانگریس نے کیا کانگریس لگایا سرکار سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو آرڈننس بل لائے ہیں کسانوں کے لیے وہ بل کے خلاف وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ اس بل کو واپس لیں گیارہ بارہ بار بیٹھک بھی ہو چکی ہے لیکن اس پر بھی کوئی رضا مندی نہیں لیکن سرکار جو ہے اپنے باتوں پر رڑے ہوئی ہے جس طریقے سے سی اے کے وقت وہ رخ دکھا رہی تھی کہ ہم ہٹیں گے نہیں اس بار بھی اسی طریقے کا رخ دکھا رہی ہے کیا لگتا ہے سر اس طریقے کا رخ رخ ڈیموکریسی کے لیے اچھا ہوگا جمہوریت کے لیے ایسا رخ ڈیموکریسی میں عوام کی بات سننی چاہیے یا اپنا حکم چلانا چاہیے دیکھئے یہاں سے کسان کا معاملہ ہے ایک نارت ہے جائے جوان جائے کسان یہ سبھی لوگ ہوتے تھے جائے جوان جائے کسان اور جو کسان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ نارا ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں یہ دیت اجازوں کے پاس جائے جوان جائے کسان سب کے ساتھ ہیں ہندوستان تو یہ جو کسان کا معاملہ ہے اور یہ تحریک اگر پی جی پی سنکار اس کو اگر افیل پاپس نہیں لیتا ہے میں بولنا ہوں جتنا دیت اجازوں نے انہوں میں کس انڈیا مومن پورگام چلا تھا تحریک یہ کسان جو تحریک چلا رہا ہے آج دلی تک ہے ہریانہ تک ہے پنجاب تک ہے یہ تحریک پورے ہندوستان کے ہر سٹیٹ میں ہوگا اس لیے یہ دیت کا بھویش کسان ہے دیت کا بھویش یوبا ہے دیت کا بھویش تھاسرو ہے جو جو پی جبی سکار جو اٹھارہ بار پیٹنے کے بعد بیل کو واپس لے رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ یہ کہنا ہے جب تک یہ بھی واپس نہیں لے گا اس لئے یہ بڑے دکھ لگتا ہے یہ تھنڈے کے موسم میں ایک آمند کسان مر گئے ہیں اور موڈی جی کو ایک پر ٹین نہیں ملا کہ جا کسان کے پاس جا کے بیٹھے کہ بات کر رہے کیا مدہ ہے موڈی جی سن رہا نہیں ہے موڈی جان رہا ہے جس طرح سی اے این ارسی کو ختم کر دیا ہے تو یہ کسان مدہ کو بھی ختم کر دیا ہے لیکن موڈی جی آسان نہیں ہے یہ کسان کا رہلی ہے کسان کا مدہ ہے ہر ہندوستان واسیوں کا مدہ ہے اگر کسان کے ساتھ اگر گلت ہوا کسان کا اگر بیل واپس نہیں لے گیا پورے ہندوستان میں ترچہ لے گا یہ سمجھ جا رہا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں جب چوٹے کی موت آتا ہے تو سہر کی طرف چل پڑتا ہے اسے نے کسان کا مدہ جو آیا ہے یہ پیچے پی موڈی کو یہ کبستان طرف لے آ رہا ہے یہ سرکار نہیں پڑے گا یہ مدہ اگر کسان بھی باپس نہیں لے گیا تو پیچے پی سرکار بھی نہیں رہے گا اب موڈی جی بھی نہیں رہی ہے سر جس طریقے سے کسان کا جو پروٹیسٹ چل رہا ہے ابھی حالی میں دیکھا گیا ہے این آئیے کے طرف سے این آئیے کے طرف سے کسان کے جو لیڈرز ہیں چار پانچ لیڈرز کو این آئیے کا نوٹیس گیا ہے اور پھر جو جو پترکار جو پروٹیسٹ کو کور کر رہے تھے ان پرتکاروں کو بھی این آئیے کے طرف سے نوٹیس گیا انہیں بات کرنے کے لئے بلائے جا رہا ہے سر کیا لگ رہا ہے ایک طریقے سے اس احتجاج کو اس پروٹیسٹ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے سرکار کے جو اپنے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کے دوارہ سر آپ کو کیا لگتا ہے اس سے ڈیموکریسی کو خطرہ نہیں ہے سر دیکھیں میں ایک بات یاد دلنا چاہ رہاں کو گھانی جیسے نے کہا تھا سب سے لگیو پترکار سے مت لگیو سب سے لڑائی کرو پترکار سے موت 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 کرو اس لئے پترکار میڈیا یہ دیش کہانے والا دیش کے مجھے ہونے والا اس میں آپ لوگ پاؤنڈی لگا رہے ہیں اس میں انہائی کا نوڈی دے رہے ہیں آپ لاکھ نوڈی لگائیے میں جہاں تک جاندہ ہوں پترکار اکنے والا نہیں ہے پترکار کا کام ہے سچ کو جھوٹ کرنا رہی سچ کو سچ دکھانا جھوٹ کو جھوٹ دکھانا پترکار نے کیا آج جو پترکار کی جاری ہے مینیا جیرے کسان کا جو ریلی ہے کسان کا جو موت ہے پورے ہندوستان میں پر دنیا میں دکھائے گیا ہے یہ پترکار کی جو رکھا جا رہا ہے کہ پترکار نوڈی آ رہا ہے دمکھا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کسان موتا کو ہیلیٹ مات کی چیے اور پیپر میں مات کی چیے لیکن میں پترکار کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں جس طرح کسان موتا کو آپ نے ہیلیٹ کیا ہے جو پورے ہندوستان دیس بازلوں کو سن میں لائیا ہے یہ پترکار تلنے والا نہیں ہے لاکھ نوڈی دے رہا دیجے اگر نوڈی جا رہی کرتا ہوتا نوڈی اور کانون جا کرتا ہوتا اگر سرکار جس طرح چل رہا ہے تو ہمارے دیجے میں جو ہوتے ہیں سہید لوگ ہیں بینے بادہ دینے کھوٹی رام بوس بھگت سین جو سہید ہوئے ہیں تو آج لوگوں جو دھرتے تو دیس آجاد نہیں ہوتا اب پترکار بھی ہوئی ہے آپ لاکھ نوڈیس کی ہے پترکار رہنے والا نہیں ہے کسان کے ساتھ میں پورا پترکار بھی ہے خاصے پورا ہمار بھی ہے اور جاتیوں کانگریس بھی ہے اس لئے جب کسانہ مددہ میں ہوئا ہے اب ٹی وی بھی دیکھا ہے کہ یہ راہل گاندھی یہ پرنے گاندھی کسان کے پاس جا کے پیٹھیں کسان کا کیا مددہ ہے سنیں کسانے دل میں ہمدرد ہیں اور یہ ہمدردی کو محسوس کر سکتا ہے جاتیوں کانگریس اور کانگریس کے نترد میں جو تحریک چلنا ہے یہ کرانے والے سنیا گاندھی ر involving کسان گاندھی کسان کے پاس میں اور ہمارا پرہ mendzان کا کوننس پاڈی کسان کے مددہ ساتھ میں جب تک یہ مددہ یہ کسان کا بالموپس نہیں ہوگا تو کوننس پاڈی تحریک چلتے رہے گا سر پترکار کی بات آئی ہے تو ایک اور سوال پترکار سے کے لیٹڈ ایک بڑی چینل ہے کچھ آر بھارت کے نام سے اس کے پترکار کا جو ہے ویٹس اپ چٹ لیک ممبئی پولیس نے نکالا ہے نکال کر ہائی کوٹ میں جمع کیا ہے جس میں وہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو بالا کوٹ اسٹرائک ہوا تھا دوہزار انیس الیکشن سے پہلے تین دن پہلے اسے خبر تھی کہ وہ اس طریقے کا اسٹرائک ہوگا اور ملیٹنٹ اٹیکس ہوگا ان سب چیزوں کو لے کر کے وٹس اپ چیٹ ان کا باہر آیا ہے سر کیا لگتا ہے سر ایک پترکار کے پاس اتنا جو سیکریٹ چیز جو ہوتا ہے دیس کا جو انفرمیشن ہوتا ہے سر جو کہ خاص کسی منتری کے پاس نہیں رہتا بہت اوفیشل لوگ جو کہ بہت ریسپانسیبل لوگ رہتے ہیں ان کے پاس رہتا ہے ان کے پاس کیسے آگیا سر ایک طرح سے سر دیس کی سیکریٹی کو خطرہ نہیں ہے سر آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں یہاں تک آر بھارت کا ماملہ ہے اور وہ انجوائی کر رہا تھا سر اس چیز کو آر بھارت کا ماملہ ہے میں یہ بولا ہوں ریپبلی بھارت آپ کو یاد ہوگا جب دیس آجات ہونے سے پہلے ہمارا کرانتی کار لوگ کب کیا اٹک کرے گے کب کیا دھما کرے گے یہ پہلے بریس گورنموں کا معلوم ہو جاتا تھا جہاں تھا آر بھارت کا ماملہ میں ان کو نہیں بولے جانا ہوں یہ تو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ پٹیالہ کون ہو جو حملہ ہوا ہے یہ پہلے کو معلوم ہو گیا تو ان میں لوگ سرکار کے لوگ ملوویس ہیں جو سرکار تو چلنا ہے ان کو جانکاری تھا کہ یہ حملہ ہونے والا تھا اور یہ حملہ آر بھارت کے جاریے یہ فورکاست کیا گیا اس لئے یہ اینائی اینائی والے جو تھے آر بھارت تو کیوں نہیں پوچھلے کہ یہ آپ کو یہ ماملہ دھماکہ کا یہ تین نوچ پاکے ہیں معلوم تھا آپ ان کو دیکھا ہے تو نہیں کرلے یہ سو ملی سلی گھاٹ سانٹ ہے یہ معلوم تھا یہ موڈی سرکار کا کلپنک یہ بات ہے اور یہ حملہ جو ہوا جو آپ نے کہا کہ تین نن پہلے معلوم تھا کہ یہ حملہ ہونے والا معلوم ہے کہ سرکار یہ حملہ کرا کے یہ جو ابھی اور جس طرح ہوتا ہے جو ابھی پٹیالہ حملہ ہوا بھارت 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 حملہ ہوا پاکستان میں جو حملہ کیا کیا ایئر اسٹرائٹ ایئر اسٹرائٹ یہ سب آر بھارت 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 یہ پہلے فورکس کے ہونے والے یہ سب میلی سلی گھاٹ ساتھ ہے یہ سب ہندوستان پاکستان مہنے پور پٹیالہ اور یہ سب یہ سب دیکھا کر سر بوٹ ہونتا ہے بوٹ کوبر کرنے کے لیے جب ابھی الیکشن آئے گا پھر دیکھیں گا پاکستان مہنے سامنے آیا گا سندو مسلم سامنے آیا گا ایک مدہ اور سا بابری مجید رانماندیر ہو تو ختم ہو گیا ابھی ایک مدہ بھی آئے گا منتر کا معاملہ یہاں بھی یوپی پہ منتر ہے سامنات سامنات منتر ہے ہری دوار ہے یہاں پہ یہ ابھی یہ سب نہیں نہیں مدی نہیں یہ پھوٹ کاریب آئے گے یہ صرف جاتی بات کو پارٹے کے لیے یہ سرم کار لیں گے ملسجد کار لیں گے ملسجد رہا لیں گے یہ مدہ آگری یہ سرمیں یہ شریف الیکشن کا بھی مدہ ہے اور الیکشن کے لیے کیا جا رہا ہے ایک طرح سے سر اینائیے کو جس کے اوپر کیس درج کرنا چاہئے تھا جن کو طلب کرنا تھے جس پترکار کو ان کو نہیں کر کے جو لوگ کسان کا مدہ کو اٹھا رہے ہیں جو دکھا رہے ہیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ایک طرح سے کیا آپ بولیں گے دیکھیں ابھی جو بالا بالا پر پڑیالا جو حملہ ہوا بالا کٹ بالا کٹ حملہ ہوا جو ڈی ایس پی مولویس تھا پکڑا گیا تھا اس کو بیل ہو گیا آپ کا معلوم ہے کہ نہیں جب دیت ضرورتی ہے تیزی سے یہ پورا فور کٹیا کیا ہے کہ جو آتنگوادی کو ساتھ بیٹھ کے لیا گیا ساتھ جا رہے تھے ان کو باغدہ راستہ دکھا گیا باغدہ اینائید ان کو انڈیک کیا کہ ڈی ایس پی اس میں سامل ہے ان کو پکڑا گیا اس کو بیل ہو گیا گیا مطلب ساتھ جائی رہے یہ سب پھر پلاننگ کا یہ صرف دکھاوا ہے بھوٹ کے لیے لکھ کرنے کیا گیا رہا ہے سر آخری سوال آپ دیش کی جنتہ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے آنے والے چناؤں میں اپنے کانگریس کے جانب سے دیش باشیوں کو میں ہی انوٹ کرنا چاہ رہا ہوں جس طرح پورے ہندوستان میں ایک بیماری چلا ہوا ہے ہندو مسلم کا ہم لوگ تو یہ ہندو مسلم کا معاملہ بہت دین سے جل رہے ہیں لیکن جس طرح سے دیش باشیوں کو میدے جا رہا ہوں کہ پچھے منگال میں الیکسن آنے والا ہے آپ اس طرح مددان کیجئے اس طرح بھوٹ کیجئے کہ پھرکہ پرس پاٹھی اپنے بگال میں قدم نہ جمع سکے اگر پچھے پچھے مہار میں پھرکہ پرس کرنے والا ہے تو پھرکہ وارانہ بھسات پڑے گا ہندو مسلم کا بھاچاری گتم ہوگا میں نے اس وقت کہ پھرکہ پرس پاٹھی کو دور رکھئے جو سیکولر من کے لوگ ہیں جو دیش کیلئے سیکولر کے لڑائی کر رہے ہیں جو جمہوریت کے لڑائی کر رہے ہیں جو سمجان کے لڑائی کر رہے ہیں ان کو اپورٹ کیجئے بہت بہت شکریہ مقتار صاحب ہمارے ساتھ جننے کے لیے تو ناظرین محمد مقتار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آج دیش کی جمہوریت کو بچانے کے لیے دیش کی تمام جو سیکولر مجاز کے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور عوام ہیں آج دیش کو بچانے کے لیے وہ سب ایک پلیٹفرم پر آئیں ایک مہا گھڑ بندھن کے جیسا ایک شکل لے جس طریقے سے بیہار وغیرہ میں الیکشنز لڑا گیا ہے سیم اسی پیٹن پر بنگال میں بھی اسی طریقے سے سامنے آئے اور جو یہ جو کمنل فورسے سے ان کو روکنے کی کوشش کی جائیں موسیقی